موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شراب کتاب الزکاة باب نمبر چار باب باب کمائی سے صدقہ قبول ہونے کا بیان اس باب کی وضاحت سے پہلے یہ باب ہمیں یہ بتائے گا کہ جب اللہ کی رامے صدقہ اور خیرات کیا جائے تو اس بات کا احتمام کرنا بھی لازم ہے اور اس جیس کی تحقیق اور تصدیق کرنی بھی لازم ہے کہ جس مال میں سے صدقہ کیا جا رہا ہے وہ مال قصبِ حلال ہے رزقِ حلال سے صدقہ کرنا صدقے کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا اور وہی صدقہ بائی سے عجر و ثواب بھی ہوگا اس سے پہلے مفصل بخاری میں بھی کچھ حدیث اور ویسے بھی جب صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے تو صدقے اور خیرات کے ساتھ کچھ اور عمل اور کچھ اور رویے جو لازم ہے جس پر بات قرآن میں ہم نے سورہ بکرہ میں بھی کی اور یہاں پہ بھی اس کو دہرائے جانے کے لائق ہیں وہ چیزیں کہ جب کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہوا دیکھا جائے تو اس کے ساتھ رویہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث سے آتی ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا لائق نہیں مگر صرف دو آدمیوں کے لئے حسد کرنا لائق نہیں مگر دو آدمیوں کے لئے ایک تو وہ مرد جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے مال دیا ہے مال دیا ہے اور اس کو قدرت ہے کہ وہ خرچ کرے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے صاحبِ مال ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ حسد کیے جانے کے لائق ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے حکمت دی ہے یعنی قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے کیوں؟ کیونکہ خیرکم من تعالی مال قرآن وعلمہ تو یہ دو لوگ جن کو مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جن کو قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے اور وہ اس پر کیسے خرچ اور شکر کرتے ہیں اس پر ذاتی عمل اور اس کو لوگوں تک پہنچانا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کے جذبے سے لوگوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں اسی طرح اسے اگلا باب جو مفصل بخاری میں ہے وہ باب الریاہ وصدقہ صدقے میں ریاہ کا تصور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ریاہ کی نماز ریاہ کا صدقہ کیا ہے؟ شرک ہے ریاہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت ناپسند کرتے ہیں اور اس کے برقس اللہ کو عمل کے پیچھے متحرک جذبہ کونسا پسندیدہ ہے؟ اخلاص اللہ کس عمل کا عجر بھی اور وعدہ بھی فرماتے ہیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ عمل کی قبولیت کے جو لیے ایک چیز لازم ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص اخلاص کا مطلب کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی نیت اور اللہ کی رضا کے پیش نظر کیا جائے وہ عمل جنت کے حصول کے لیے کیا جائے جب کوئی عمل دنیا کی غرض سے کیا جائے گا؟ لوگوں کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے گا؟ اپنی نام بھری اور اپنی شورت کے ڈنگیں بھجانے کیلئے کیا جائے گا تو وہ عمل اخلاص والا عمل نہیں وہ عمل ریا کا عمل ہے ریا کی نماز بھی شرک ہے ریا کا صدقہ بھی شرک ہے اور اللہ سبحانہ تعالی اخلاص کو پسند اور ریا کو شدید ناپسند فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے صدقات اور خیرات میں کچھ رویوں سے رکنے کی تاقید فرمائی ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعذا قل لذی ینفق ما لہو ریان ناسی ولا یومنو باللہ والیوم الاخری تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو احسان بالمنی والعذا ان کو احسان جتاتا ہے خرچ کرنے کے بعد اور ان کو ازن ان کو تکلیف دیتا ہے اور یہ شخص جو اس تین طریقوں سے مال خرچ کرتا ہے کیا کہ مال خرچ کرنے کے پیچھے ریاں نامباری اپنی شورت اپنی صحابت کے چرچے کرنا یا اپنی مال کی بڑائی دکھانا اس کا مقصد ہے اور یہاں مال خرچ کر کے لوگوں پر احسان جتاتا ہے اور یہاں مال خرچ کرنے کے بعد ان کو چلی کٹی دکھ دینے والی باتیں سنا کے ان کا دل جلاتا ہے تو یہ تین کام کرنے والا اس کے تو روئیے سے لگتا ہے کہ نہ یہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کا مقصد اس کا نصب بولین تو سارے کسار اپنے دنیاوی سرگرمیوں تک جو ہے وہ لیمٹیڈ تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر جب بھی کوئی صدقہ کرے زکاة کرے خیرات کرے اللہ کی نامے انفاق بھی سبیل اللہ کی نیت سے مال خرچ کرے تو تین چیزوں کی تاقید ایک اس میں ریاقہ انصر ہونا نہیں ہے یہ لا ہے اور یہ لا اگر لا کا معاملہ کیا گیا تو وہ کیا ہے لا تب تلو آمالکم یہ صدقے کا عمل بھر بات ہو جائے گا نیکی قبول ہی نہیں ہوگی باطل ہو جائے گی وہ نیکی تو لہٰذا ریاقہ کرنا اور کرنے کے بعد احسان جتانا مصنقات لوگ اللہ کی رام میں کسی غریب مسکین رچدار کو صدقہ خیرات تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں احسان جتاتے رہتے ہیں پہنچے میں نہ دیتی تو تم کبھی بھی کچھ نہ کر پاتی اور پھر بسوں کا دکھ دینا چلی کٹی سنانا اور دکھ دینا اور ہرٹ کرنا کیا تھی تمہوں کی اوقات کیا تھی تمہاری وقت یہ تو میں نے تمہارے بیٹے کو پڑھا دیا تو آج تم کچھ بن گئے میں کون ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ہے تو صرف میرا رب دینے والا مالک رازق رب وہ ہے انسانوں کو تو وہ صرف آسمائش کے لیے بہرحال یہ وہ روئی ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ویسے بھی ایک آج جگہ کہ اگر تم نے مال نہیں دینا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک بھلائی سے بات کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم نے تانے تشنے شکوے شکایتیں دکھ اور تکلیف اور احسان جتانے کر اس سے بھلا ہے کہ تم مالی نہ دو اچھے طریقے سے معذرت کر لو قول و معروف اچھے معروف طریقے سے اخلاق سے کیوی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ اور تکلیف دینے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو لہٰذا یہ بھی صدقات اور خیرات میں کچھ قبولیت کی رکابت بننے والے آمال کے حوالے سے اور پھر اس حدیث میں باب نمبر چار میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ صدقے کی قبولیت کیلئے شرط کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کونسے صدقے کے مال کو قبول نہیں کرتے کیا فرمایا جا رہے صدقہ کونسا ہے پاک کمائی سے صدقہ قبول ہوگا صرف حلال رزق حلال قصب حلال سے دیا ہوا صدقہ خیرات زکاة اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں قرآن میں آتی ہے اید یم حق اللہ الربا اللہ تو سود کو مٹا دیتا ہے وہ صدقات کو نشو نما دیتا ہے جو حرام طریقہ کامدی وکمائی ہے وہ تو اللہ کی نظر میں مٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو پرلے درجے کے کافر ہیں جو کٹڑ کافر ہیں جو برے درجے کے نشو کریں اور پرلے درجے کے گناہ گار ہیں اللہزین آمنوا وعملوا سوال حاتی وقاموا السلاة واتوا زکاة وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر عمل اچھے کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں ان کے لئے اجر ہے اور ان کے لئے کوئی خوف تو گویا صدقہ خیرات زکاة جو پاک مال میں سے ہوگا یوربس صدقات اللہ اس کی ربوبیت کرتا ہے اس کی نشو نما کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے وہ حدیث پہ دورا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں وزہ طور پر حکم دیا یا ایوہاللہ زین آمنو اونفکو من طیباتی ما قصبتم ومی ما اخرجنا لکم من العرز جب تم خرچ کرتے ہو تو پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کیا کرو حرام مال میں سے خرچ مت کرنا تو دو چیزیں شرط ہیں دو چیزیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو جب صدقہ خیرات کرنا ہے تو حلال میں سے تو یہ باتی ما قصبتم اپنے ہاتھوں کے قصب میں سے خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے تو رزقے حلال میں سے خرچ کرنا ہے اور جب ایسے خرچ کیا جائے گا تو یوربی صدقات پھر اللہ صدقات کو نشو نمہ دے کر اس کا عجر بڑھا دیتا ہے عجر کتنا پڑھتا ہے حدیث نمبر 709 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو صدقہ صدقہ دے گا خجور کے برابر بھی حلال روزی سے دے گا وہی بات چلتی جاری کہ صدقہ ہے اور رزق حلال میں سے ہے اللہ قبول نہیں کرتا سوائے حلال کے تو اس کو اللہ قبول کرتا ہے رحمت کے دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرتا ہے رزقی خلال سے کرتا ہے زیادہ کرے تھوڑا کرے رب اپنی رحمت سے اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اب اس کو پالتا ہے دینے والے کے واسطے جیسے کہ تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو یہاں تک کہ وہ تھوڑی چیز کو بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے سبحان اللہ یہ ہے یورب السودقات کی تشریح کہ اللہ کیسے ربوبیت کرتا ہے اللہ کیسے نشو نما کرتا ہے صدقات کو حدیث سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بہت قدردان ہے شکور ہے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ صدقے کو محبوب رکھتا ہے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ حلال رزق کا صدقہ قبول ہوتا ہے یہ بھی آیاں ہو رہا ہے کہ قصبِ حلال صدقے کی اللہ بڑی قدردانی اور بڑی محبت رکھتا ہے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاتھ دائیں ہاتھ ایک عزت کی علامت ہے جس کو معزز کرنا ہوتا ہے جس کو محترم کرنا ہوتا ہے اس کو دائیں ہاتھ پر اور جس کو اتنی عزت نہیں دینی ہوتی اس کو بائیں ہاتھ پر آپ دیکھیں تو قرآن میں بھی تو یہی بات یہاں ہوتی ہے دائیں بازو والے بائیں بازو والے دائیں ہاتھ عزت طاقت اور اکرام کی علامت ہے اور بائیں ہاتھ کمزوری زوف بیزتی زلت اور عزت کی کمی کی علامت ہے تو اللہ سبحانہ تعالی وہ شخص جو رزقے خلال سے صدقہ دیتا ہے اس کا اس کا کسیر ہونا ضروری نہیں ہے کجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے اللہ کے ہاں کیا اللہ کے ہاں قوانٹیٹی نہیں مقدار نہیں قوالٹی دیکھی جاتی ہے اس کی اس کی خصوصیات اور اس کا انداز اور رویہ دیکھا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں گویا اللہ اس کی عزت کرتے ہیں اس کا کرم کرتے ہیں اس کو اس کی وزیرائی فرماتے ہیں اور پھر دائیں ہاتھ سے لینے کے بعد اس کو پڑھا پالتے ہیں اس کی ربوبیت کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال دیکھ کر بتایا کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے بچھڑے کی مثال کیوں دی گئی کیونکہ بچھڑے کو پالنے پوسنے میں اس مالک کی بڑی محنت ہوتی ہے اس کو مشکت محنت صحیح کوشش کرنی پڑتی ہے مال کمانے اور مال کمانے کے خرچ کرنے کے لیے بھی محنت کوشش صحیح کرنی پڑتی ہے اور بچھڑے کے مالک کو بھی بچھڑا بڑا محبوب ہوتا ہے اسی طرح مال کے مالک کو بھی کیا ہے بڑا محبوب ہوتا ہے اس کا مال بچھڑے کے مالک کو بچھڑے سے اس کے مستقبل میں بڑے نفع اور بڑے بڑے وے فائدے کا امکان نظر آتا ہے یہی مالک کو بھی اپنے مال سے اس کے مستقبل میں بڑے چڑے فائدے نفع اور جو ہے منافع کا امکان نظر آتا ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک بچڑے کو صرف پالنے پوسنے میں محنت نہیں اس کے بعد اس کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہوتی ہے ایک بچڑے کو پالنے پوسنے کے بڑا کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنی ضروری ہوتی ہے اور یہی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد ایک صاحب مال جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے بعد بھی صدقے کے عجر کی حفاظت کرنی ضروری ہے کس چیز سے آپ کو پتہ ہے نا ریا دکھاوا نمود و نمائش احسان اور دکھ دینے کی گھن اگر لگ گئی صدقے کو تو وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ صدقے اور خیرات کی اس نیکی کو گھن کی طرح لگ کر اس کی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں ہم نے مثال پڑھی ہے سورہ بکرا میں کیا تم چاہوگے کہ تمہارا حال اس بوڑے کی طرح ہو جائے جس کے لیے کھیت ہے ایک باغ ہے کھجوروں کا انگوروں کا اور وہ بوڑا ہے اور پھر رات و رات اعصار ایک بگولہ آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے جب وہ خود بھی بوڑا ہے اس کے بچے بھی بوڑے ہیں اور نہ وہ میند کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ضرورت بھی بڑی شدید ہے کیا تم چاہوگے کہ تمہارا حال اس جیسا ہو جائے تو لہذا اللہ نے سورہ بکرا میں بھی یہی مثال بتائیں تو اللہ سبحانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچڑے کی مثال ان وجہوں سے دی اور ویسے بھی بچڑا بڑا طاقتور ہوتا ہے مال کے اندر بھی طاقت جو ہے وہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی کی اللہ سبحانہ تعالی کی قرآن کی نایات اور اس حدیث سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی قدردان صدقے کی بہترین قدردانی کر کے اس کے عجر کو بڑھا دیتا ہے صدقات کا عجر کتنا شبہ مہراج کا واقعہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی پڑھا کم از کم عجر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو وعدہ فرمایا گیا تھا ہر نیکی گیٹی کم از کم دس گناہ عجر کا وعدہ ہے تو صدقہ اور خیرات جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دوہرال حدیث آپ نے فرمایا تھا قسم ہے اُز ذات کی جس کے خات میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور ماف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ ماف کرنے والے اور توازو کرنے والے کے تو درجات اللہ پڑھا دیتا ہے تو مال کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے شمعہ میراج پہ تو وعدہ کر دیا گیا کہ ایک نیکی کے بدلے کم از کم دس گناہ جر ضرور ہے یہ منیمم عجر ہے یہ کم سے کم عجر ہے جو عمد کے ہر فرد کو ہر نیکی پر دینے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا اس کے بعد صدقہ پر عجر سورہ بکرہ میں اللہ کے خرامے خج کیوئے مال کی مثال تو ایک دانے کسی ہے اس کو بوتے ہو تو سات بالیاں تو کم از کم نکلتی ہیں اور ایک بالی کے اندر کم از کم سو سو دانے ہیں تو سات سا گناہ عجر کا وعدہ سورہ بکرہ میں اور پھر اس حدیث میں وعدہ آ گیا کہ اللہ وہ اس خجور کے ٹکڑے کا عجر بڑھا کے اخت پہاڑ جتنا یعنی چھوٹی سی نیکی کا عجر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ جتنا بڑھا کر دیتے ہیں گویا اللہ قدردان کے ہاں صدقہ خیرات نیکیوں کی عجر کی کوئی حد نہیں لا متناہی عجر کا سلسلہ ہے اللہ کے ہاں لیکن عجر بڑھتا کیسے ہے عجر زیادہ کیسے ہوگا جب خرچ کرنے والے کے خرچ کے پیچھے اخلاص بہت ہو خلوص بہت شدید ہوگا تو وہ صدقے کے عجر کو بڑھا دے گا عیسار یا قربانی زیادہ ہو صدقے میں اگر اخلاص اور خلوص زیادہ ہوگا تو اس کا عجر بڑھ جائے گا صدقے میں اگر قربانی اور عیسار زیادہ ہوگی سیکریفائز زیادہ ہے ایک مالدار کم سیکریفائز کرتا ہے اگر وہ ہزار روپیہ نکالتا ہے لیکن یہ قریب شخص اگر ہزار نکالتا ہے تو اس کی قربانی زاتا ہے اللہ مال کی قسرت نہیں اللہ صدقے کی قسرت نہیں پیچھے اخلاص کو دیکھتا ہے اور اس کی عیسار اور قربانی پر نصر رکھتا ہے اللہ علیم و بزاتِ صدور دلوں کے حال جانتا ہے اللہ ہماری چھوپیوی تجوریوں کے حال جانتا ہے دلوں کے حال جانتا ہے گھر کے حال جانتا ہے ان حالات میں جو جتنے زیادہ خلوص ہے جو جتنی زیادہ اخلاص اور قربانی کر کے خرچ کرتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اللہ اخلاص اطاف فرما دے اللہ خلوص اطاف فرما دے اللہ مخلصین اللہ خود دین کی قیفیت اطاف فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کھلے دل سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن مندھن اب قربان کرنے والا اللہ عیسار کا عیسار کا جذب ہم سب کو اطاف فرما دے باو نمبر پانچ نہ قبول کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان حدیث نمبر سیون ہنڈرڈین ٹین حضرت حرصہ بن محمد رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کرو اور صدقہ دو اس واسطے کے قریب ہے کہ مرد اپنا صدقہ لے کر جائے گا تو نہ پائے گا کسی کو صدقہ قبول کرے فقیر کہے گا تو اس کو کل لاتا نا تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں آج تو مجھ کو حاجت نہیں ہے بہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صدقے میں جلدی کرنے اس کو تاخیر کرنے سے بچنے کی تاقید بھی فرمای ہے اور بنیادی طور پر یہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں اس حدیث میں بھی اور اگلی حدیث میں بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں بھی اسی سے ملتا چلتا حال ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں بہت مال ہو جائے تو ابل پڑے گا یہاں تک کہ مالدار فکر میں رنجیدہ ہوگا کہ کون اس کی زگاعت کا مال لے اور یہاں تک کہ اس کو کسی محتاج کے لیے پیش کرے گا تو فقیر کہے گا اب مجھے تو اس کی کوئی جہاجت نہیں تو بنیادی طور پر قرب قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی قرب قیامت کی نشانی کے مال کی قسرت ہو جائے گی فقر و فاقہ کا خاتمہ یہ کب ہے اگر آپ ذینی طور پر دہر آئیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب دجال کا فتنہ اور دجالی فتنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے تو امام مہدی امام مہدی اپنی امامت کا اعلان کریں گے اور امام مہدی کہ جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے ظہور کے بعد امام مہدی دمشق کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی کے لشکر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تاکب کر کے دجال کو ہلاک کریں گے اور یہودیوں کو جن جن کر ختم کیا جائے گا سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور پھر کل دنیا میں دین اسلام غالب ہو جائے گا دین اسلام کے نفاظ اور آلہ قلمت اللہ کی برکتیں اور فیوض نظر آتی ہیں قرب قیامت سے پہلے کہ جب اسلام کا دین غالب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ اور غالب ہوگا تو فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا فقر و فاقہ بھوک افلاس مالی تنگیاں خوف لوٹ مار رہزنیاں رہزنیاں سب قتم ہو جائیں گی امن کا طور ہوگا اللہ ہمیں آج نافذ کر کے شریعت کو وہ امن پانے کی توفیق قطع فرما دے تو لہٰذا یہ وہ دور ہے جب اسلام نافذ ہوگا اسلام غالب ہوگا حیات ہوگی حضرتیسہ علیہ السلام کی تو اس وقت جب مال کی اتنی فراوانی ہوگی امن آمہ ہوگا فقر و فاقہ نہیں ہوگا تو لوگ اپنی زکاة لے کر نکلیں گے تو زکاة لینے کیلئے کوئی فرد موجود ہی نہیں ہوگا ویسے میں پتا چلتا ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی زمین کے اوپر حکومتِ الہیہ کے قیام کی بنیاد پر فقر و فاقہ لوٹ مار انتشار بگاڑ کا خاتمہ اور پھر اللہ کی حکم سے بے اذن اللہ زمین کے خزانے اگلنے کا طریقہ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ اگر اگر تم اس کتاب کو تھام لوگے تو اللہ تمہیں ایسا رز دے گا کہ تمہارے سروں کے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے رز گبلے گا یہ اس وعدے کی تکمیل بھی ہوگی جب نفاظِ نظامِ الہیہ ہو جائے گا تو پھر زمین بھی اپنے خزانے اللہ کے وعدے اور اللہ کے اذن کے مطابق اگل دے گی حدیث نمبر سات سوہ بارہ حضرت عدی بن آدم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا دو مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے تو موتاجی کی شکایت کی کہ بہتی فقر و فاقہ ہیں اور بہتی بھوک فلانس ہیں اور اس نے ایک نے رہزنوں کا شکایت کی کہ بہت زیادہ ظاہر ہے جب بھوک اور فقر و فاقہ اور مالی تنگیاں اور بدھالیاں ہوتی ہیں تو دوسرا کام کیا ہونا شروع جاتا رہزنی ڈکیتی اور دوسرے نے رہزنوں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہزنی کا تو حال یہ ہے کہ نہیں گزرے گا تجھ پر مگر تھوڑا سا زمانہ یہاں تک کہ چلے گا کافلہ مکہ کی طرف بغیر کسی سردار کے اور نگے پان کے یعنی انقریب کے ملک میں امن ہوگا کہ کوئی رازن اور ڈاکو نہیں رہے گا دو لوگ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے شکوا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مالی تنگی بڑھی اور مہتاجی بہت ہے یعنی فقر و فاقہ عام ہوگی ہے اور دوسرے نے کہا کہ لوٹ مارو رازنی بہت ہے یہ عرب کی حالات بتائے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ فکر نہ کرو جب اسلام نافذ ہوگا اور اسلام کی بہار آئے گی نفاظ اسلام کی تو پھر اتنا امن ہو جائے کیونکہ کافلے جو ہیں بے روک ٹوک بے خوف و خطر جو ہیں وہ پھریں گے کافلوں کے ساتھ محافظ نگران بھی کوئی نہیں ہوگا اور کافرے بے روک ٹوک پھریں گے اور رہا معاملہ تمہاری مالی تنگی کا مہتاجی کا پستہ کی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر گھومے گا تو وہ کسی شخص کو نہیں پائے گا جو صدقہ قبول کرے یعنی مہتاجی ختم ہو جائے گی اب پھر یہ قرب قیامت کی نشانی کے بعد آپ نے قیامت کا نظارہ دکھایا پھر تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کونسا وقت ہے مالک یوم الدین سے ملاقات کا وقت ہے جب رب نے کیا کہنا ہے لکجے تمونا فرادا آج کے لئے آگئی ہو میرے سامنے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نظارہ دکھا رہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ذرا خود پڑھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نشانتے ہی فرمائیے اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا کوئی ابسٹرکشن کوئی رکاوٹ آج تو غیب کا پردہ خائل ہے نا بندے اور بندے کے رب کے درمیان لیکن اس دن جب بندہ میدانِ حشر میں کیلہ تن تنہ آپ نے رب کے حضور کھڑا ہوگا تو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا ترجمان کا مطلب ایک کی بات دوسرے کو بتانے والا انٹرپریٹر اللہ سبحانہ تعالی ڈائریکٹ بندے سے اور بندہ ڈائریکٹ اللہ کا جواب دے گا یہ ہے وہ یہ ہے وہ مقالمہ جو فکر کے لائق ہے یہ ہے وہ مقالمہ جو یاد رکھے جانے کے لائق ہے یہ ہے وہ صورت حال جو تیاری کیے جانے کے لائق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پردہ نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ ایک کی بات دوسرے کو سمجھائے پھر اللہ اس کو فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں دیا تھا پھر اللہ فرمائے گا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیج آتا سو بندہ کہے گا کیوں نہیں پھر بندہ اپنی دائیں طرف نظر کرے گا پس نہیں دیکھے گا مگر آگ استغفر اللہم پھر اپنی بھائی طرف نظر کرے گا سو نہیں دیکھے گا مگر آگ پس چاہیے کہ بچے ہر آدمی دوزق سے اگرچہ آتی کھجور دے کر ہی سہی یعنی تھوڑی خیرات جو ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے انہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ سے امت کے ایک ایک فرد سے کتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساروں سے بڑے امتحان کیے نظارے دکھا رہے ہیں اس کی تیاری کی طرف مائل کروا رہے ہیں ہمیں وہ نظارے بتا کر اس دن کی امتحانات کے سوالات یاد کروا رہے ہیں تاکہ امت میں سے کوئی فرد ناکام نہ ہو جائے اللہ ہمیں ان کی خیر خواہی کا حق قطع کرنے اور خیر خواہی سے حدیث کی تعلیم کو سیکھ کر اللہ وہ خیر خواہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق قطع فرمان اللہ اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق قطع فرمان اللہ نبی قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے خزانوں میں مالک یوم دین سے ملاقات کے نظارے کھول کر بتا دی اور قلبے میں آپ کو یہ یاد کراری تھی اس وقت کے سوالات میں بتا دی خیر خواہی کی حد ہے کہ اللہ رحمان نے سوال بتا دی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترجمانی کر دی ان کی تبلیغ ان کی تعلیم کر دی اور اس سے بڑا کرم کیا ہے کہ ہم بہترین امت کے فرد ہیں اس وقت ہمیں سکھا دیا گیا اس وقت ہمیں بتا دیا گیا پانچ سوال دورائیں ذرا پانچ سوال کون سے ہیں دورائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ابن آدم اس وقت اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا یہی تو سوال ہے یہی تو اللہ پوچھ رہا ہے میں تمہیں مال نہیں دیا تھا تمہیں پر حصول نہیں آیا قرآن و حدیث کا علم اور تعلیم تم تک پہنچائی نہیں کہتی تو یہ سب کچھ تو بتا دیا جا رہا ہے پانچ سوال کیا جوانی کے سال میں گزاری انہی سوالوں کی تو تشریح ہے انہی سوالوں کی تو تشریح ہے زندگی کے سال جوانی کے سال میں گزاری پھر عمر کے سال میں گزاری پھر تیسا سوال ہم نے کل پوچھا تھا مال کیسے کم آیا چوتھا مال خرچ کیسے کیا اور پانچ سوال وہ علم جو دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا انہی پانچ سوالوں ہی کی تو تیاری اور یہ وہی تو ملتے چھلتے سوالیں اتنی لمبی عمر دیتی اتنی جوانی دیتی جوانی میں اللہ محاسب ناحی صاحب بھی حسیرہ ہمیں تو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم بھی عطا فرما دیا ہمیں کتاب الزکاة پڑھا دی ہمیں ہمائے تک کتاب الزکاة کی تعلیم پہنچا دی اللہ سبحانہ تعالی یہی تو پوچھے کہاں تمہارے پاس یہ تعلیمات نہیں آئی تھی صدق خیرات کی فضیلتیں نہیں آئی تھی روکنے والوں کا انجام نہیں پتا چلا تھا نہ دینے والوں کی تنبیہات نہیں سمجھائی گئی تھی نہیں پہنچائی نہیں سنائی گئی تھی بتا پھر تم نے اس کے بعد کیا 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 تمہارے پاس مال نہیں تھا کیا تمہارے پاس وقت نہیں تھی کیا تمہارے پاس صلاحیت نہیں نہیں تھی وہ جو حدیث میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا اے اپنے آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہہ گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا نا تو اس کو کھلا تھا تو تو مجھے وہاں پاتا اے اپنے آدم میں پیاسا تھا اگر آج ہم سوچیں حقیقتاً چاہتا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمیں احساس ہی نہیں کرتے بستیوں کی بستیاں میری زمین پر ایسی ہیں جن کو پینے کا صاف پانی کیا گندہ گدلہ مٹیالہ پانی پینے کو مل رہا ہے میرا فلا بندہ پیاسا تھا تو اگر اس کو پانی پلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اللہ کو کیسے پاتا اللہ کی رحمت کو اس کی رضا کو اس کی برکتوں کو وہاں پاتا ہے وہ بندہ میرا فلا بندہ بیمار تھا تو اس کی عادت کو جاتا تو تم مجھے وہاں پاتا یہ ہے نا وہ سوال کس چیز میں عمر گزار کے آگئے ہو میرے بندے تو بھوکے بھی تھے میرے بندے تو پیاسے بھی تھے میرے بندے تو بیمار بھی تھے تم نے عمر کیسے گزاری تمہارے پاس جو مال تھا ان بھوکوں پیاسوں کو کھلانے کے لیے تم نے کیوں نہیں لگایا اور پھر اللہ یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس ان ماہیاں تھا حدیث تم تک پہنچی تھی جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا میں اسے جنت کی میووں میں سے میوے کھلاؤں گا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا میں اس کو جنت کی مشروبات میں سے مشروب پلاؤں گا اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا میں اس کو جنت کے جنت کے بہترین لباسوں میں سے لباس پہناؤں گا کیا تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں آیا تھا بتاؤ اس سرین کے آنے کے بعد تم نے اس پر کیا عمل کیا اللہ ہم ان سوالوں کی تیاری کی جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرماتے اللہ محاسب نارخی صاحب یسیرہ مازی طور پر پتا چل رہا ہے کہ صدقے کی فضیلت کتنی ہے ایک حجور کا آدھا ٹکڑا جہنم کی نجات کے لئے کافی بتایا جا رہا ہے اللہ کے ہاتھ صدقہ کتنا افضل عمل ہے میرا رب کتنا کا دردان ہے اور کسی بھی نیکی کا عجر اخلاص اور عصار کتنا بڑھا سکتا ہے کہ ایک خجور کا پورا نہیں خجور آدھی خجور کا ایک ٹکڑا وہ جہنم کی آپ کو بچھانے کے لئے کافی اللہ ہمیں نگاہوں میں دلوں میں ہاتھوں میں وستیں عطا فرما دے اور اللہ جو تُو نے محبوب چیزیں ہمیں دی ہیں اللہ ان سبھی کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے صدقے کی فضیلتیں آج پھر دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا اور دعا کی قبولیت صدقے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے میں دیر نہ کرو صدقے میں دیر نہ کرو کیونکہ آفتیں اور تکلیفیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی تکلیف اور آفت کی آنے سے پہلے صدقہ کر دو تکلیف اسے آگے بڑھے کہ تمہارے پاس نہیں آئے گی پھر اسی طرح آپ نے فرمایا صدقہ ٹال دیتا ہے ٹال دیتا ہے پھیر دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور اس کو بھی جو ابھی نہیں اتری صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری دفاع بلات مصیبتوں دکھوں پریشانیوں غموں سے نجات کیلئے صدقہ دعاوں کی قبولیت کیلئے صدقہ استغفار کی قبولیت کیلئے صدقہ یہ دنیا میں ہیں اس کی برکتیں صدقہ بری موت کو آسان کر دیتا ہے اللہم آئین یالغمرات الموت وسکرات دل موت کی تو دعا سکھا دی لیکن اس موت کی بہوشیوں اور تنگیوں کو تکلیفوں کو آسان کرنے کے لئے حالت نزا کی تکلیفوں کو آسان کرنے کے لئے صدقہ اور خیرات معاون بنتا ہے قبر میں عذاب کے فرشتوں کو روکنے والے عمل میں سے ایک عمل صدقہ ہے دائیں ہاتھ سے نمازیں جب پاؤں کی جانب سے عذاب کے فرشتیں آئیں گے تو مسجد میں جانے والے قدم بائے ہاتھ سے زکاة اور سامنے سے صدقات روکیں گے عذاب کے فرشتوں کو اور سر کی جانب سے قرآن اور اس کی تلاوت اور اس کا حفظ روکنے کا ذریعہ بنے گا تو صدقہ خیرات زکاة عذاب کے فرشتوں کو قبر میں رکابت کا ذریعہ بنے گی حشر حشر کے دن سورج اب سوا نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کی قیفیت سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک کچھ گھٹنوں تک کچھ ناف تک کچھ گھٹن تک اور کچھ پورے اپنے پسینے میں گھوتے مار رہے ہوں گے استغفر اللہ ربی اس دن صدقہ لوگوں کے لئے سایا بن جائے گا صدقہ حشر کے دن لوگوں کے لئے سایا بن جائے گا وہ دن جب اللہ کے عشق علاوہ اور کوئی سایا نہیں ہوگا اور سورت سوا نیزے پر ہوگا اس دن صدقہ سایا بن جائے گا اور یہ بھی حدیث بتاتی ہے کہ جس کا صدقہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا صدقہ اتنا وسی ہوگا اس کا سایا اتنا وسی ہوگا اور جس کے صدقے میں جتنا زیادہ خلوص اور عیسار ہوگا اس کا سایا اتنا زیادہ گھنا ہوگا گھنے گہرے سائے کے لئے اخلاص خلوص اور عیسار کا صدقہ ضروری ہے میدانِ حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہے ان میں سے ایک کونسا ہوگا جو پشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک یہ ہوگا حساب کے وقت صدقہ اللہ کے قصب کو تھنڈا کرے گا صدقہ جہنم کی آج کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا حساب احسان کردے کا صدقہ پل سرات پر نور بن جائے کا صدقہ اور جنت کی درجات بلند کرنے کا وسیلہ بنے کا صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ بنے کا صدقہ آپ نے کیسے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی کس کے ساتھ ہوتی یتیم کی کفالت صدقہ اور خیرات کے ساتھ جو کسی یتیم کی کفالت میں کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگا یہ ہے صدقہ کی فصیلت درجات کی بلندی دنیا اور دنیا کے آخرت کے بعد زندگی کے ہر مرخلے کی آسانی حدیث نمبر 713 حساب ابو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے صدقے کا سونا لے کر پھرے گا سو نہیں پائے گا کسی کو کہ اس کا صدقہ قبول کرے اور ایک مرد دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے چھالیس عورتیں ہوں گی جو اس کے ساتھ پناہ پکڑیں گی مردوں کی قلت کی وجہ سے اور عورتوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہاں پر بھی قربے قیامت کی ایک نشانی میں تائی جا رہی اور قربے قیامت میں کہت رجال مردوں کی کمی کا تذکرہ اور عورتوں کی قصد کا تذکرہ کیا جا رہے باب نمبر چھے اتق نار آگ سے بچو چاہے تھوڑا سا صدقہ دے کر ہی کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی پھر وہی چیز اللہ پھر دہر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہاں صدقہ خیرات کتنا افضل ہے کتنا قبول ہے اور اس کا عجر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وڑھا دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کا عجر کی پیچھے متحرک جذبات کتنے اہم ہیں اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمایا کہ وہ شخص جب صدقہ اور خیرات کرتے اور اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ خالص ابتغا مرز اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے اور مقصد کچھ نہیں ہوتا صدقہ اور خیرات میں اللہ کی مرز اللہ کے لئے کرتا ہے اللہ کی رضا مندی کے لئے کرتا ہے اس جنت کے مالک کی خوش مانیہ ندامت میرے پیچھے کچھ نہیں رہ گیا اتنا تو میں نے اس مہینے صدقہ کر دی ہے اب خرچہ کیسے چلے گا لوبلا نہ آئی کرتی تو اچھا تھا نہیں یہ نہیں بعد میں بھی ثابت قدم رہتا ہے خوش رہتا کہ میں اللہ کی کے بعد بھی خوش رہتا راضی برحضہ رہتا مطمئن رہتا اللہ سے بہترین صدقے کی امید کرتا یہ وہ صدقہ کیسے ہے کہ اللہ نے مثال دیا اس کی مثال ایک با کسی ہے جو ایک ربوے پہ ہے ذرا سا اونچا ہے ذرا سا ہموار ہے ذرخیز ہے اس پر جب اتنی اجر کی کھیتی بڑھتی ہے اگر ہلکا پھن کا اخلاس بھی ہو تو بہرحال اللہ کی اجر کی کھیتی قیامت کے دن انفاق کرنے والوں کے لئے بہر کیف موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ صدقہ کرو اتنی احادیث موجود ہیں ان میں سے کوئی ہمیں خدمہ دیتے تھے صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے یعنی آپ کوئی فضیلتیں بتاتے تھے آپ اس کا اکرام اللہ کی ہاں بتاتے تھے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے بیٹھ کے جھومتے تھے محضوظ ہوتے تھے اور پھر خوب روتے دھوتے تھے اور صدقے کی برکات اور فیوس ان کے اپنی کمیوں اور کتائیوں پر بس نادم ہوتے تھے اور یہ کہ ان کے پر صدقہ نہیں ہوتا تھا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے صحابہ کہتے ہم کیا کرتے تھے جب ہر دفعہ دیکھیں تھے مجھ علامہ اکبال کہتے نا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تم صحابت وہ صحیح آرہا تو تو عملی تھے متحرک تھے ادھر آئیت آتی تھی ادھر عمل کرتے تھے ادھر آئیت آتی تھی ریسپونڈ کرتے تھی ریعیٹ کرتے ریسپروکیٹ کرتے اور اور اس عمل کے اندر فورا تحرک طریقہ اختیار کرتے تھے تو کہتے کہ ہمیں صدق خیرات کی تاقید کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی طرح بازار کی طرح جاتا تھا اور گردن پر بوجھ اٹھاتا تھا ایک مد یعنی بقدر تین پاؤ کے برابر اناج کماتا تھا اور آج صحابہ اکرام نے اس دور میں نبی صلی اللہ کی حیات طیبہ کی تذکرہ کیا کہ کیسے جب ہمیں صدق خیرات اور انفاق کی آیات اور حدیث کے ذریعے مائل کیا جاتا تھا تو ہم ریاکٹ کر کے کسی کے پاس مال ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتا تھا اور جس کے پاس نہیں پہ حلال سے جو زیادہ بہت تھوڑا کم پاتے تھے میند مزدوری کر کے اللہ کیرام صدق کرتے کیا خیر واقعات موجود ہیں اگر ہم حضرت ابو اکیل کا واقعہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طبوغ میں جہاد فنڈ مانگا تھا اور دو رہے حضرت ابو اکیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیرام اتنا جہاد فنڈ دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش ہو رہے اللہ بھی ان سے خوش ہو رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوارے ایک سن کوئی جنت کی خوش خبریا مل رہی اور میرے پس مال نہیں اور میں محروم میں دے نہیں سکتا تو بس بیٹھے نہیں رہتے اپنے آزا کو دیکھا کہ میں دے نہیں سکتا میرے جیب میں مال نہیں لیکن میرے آزا تو تند روست ہے تو پھر گئے پھر ساری رات محنت مزدوری کی کچھ ہوایات میں آتے کہ یہودی کا کونہ جو ہے نا وہ ساری رات اس پر مزدوری کی اور جہاں پہ کونہ کے اندر بیل اور محل کی جگہ جوتے جاتے ہیں کونہ پہ اس کی کا کام کی اور ساری رات یہودی کا کونہ جب چلایا صبح ایک سا کجور جو ہیں وہ مزدوری میں اس کے عوض ملی تو آدھ آدھ سا جو گھر والوں کے لئے گھر والوں میں بھی فاق کھانا نہیں تھا تو آدھ سا کجور جو ہیں وہ گھر والوں کے چھوڑی اور آدھ ساتھ جو کجور وں کی ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو غزو تبو کے لئے جہاد فنڈ کے لئے پیش کی اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابو اکیل وہ اپنی مٹھی بھر کجور لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لئے جب حاضر ہوئے تھے تو وہاں پہ جو منافقین مالدار بیٹھے وے تھے انہوں نے صدقہ اتنا پسند آیا تھا اور ان منافقین کی اس صاحب ایمان اور اس مخلص عصار کرنے والے صحابی کی تنقید اور اس تہہزہ اتنا نا پسند آیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر ان منافقین ان منافقین کے رویے کی تنقید کی ان منافقین کے رویے کو رد کیا اور صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ کی تعریف فرماتی اور رسول صلی اللہ نے بھی کیسے ستائش فرمائی تھی کہ راوی کہتے کہ جب حضرت ابو عقیل وہ مٹی بھر خجوریں لے کر آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان کو سارے کے سارے مال پر پھیلا دیا تھا یہ ظاہر کرنے کا طریقہ تھا کہ سارے مال پر بھاری ہیں یہ کھجور اور یہ جو حدیث آرہی ہے کہ صحابہ اگرام کو صدق خیرات کی تعقید ہوتی تھی اور ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا تو وہ عمل کرتے تھے آپ دن میند مزدوری کرتے اور تھوڑے سے گیم اور اناج مزدوری میں ملتا شام کو مزدوری کر کے جب گھر آتے اور اناج اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں تو بیوی نے کیا کیا تھا وہ جنت کی خواتین کی سردار انہوں نے کیا کیا تھا چکی پیسی تھی پھر آٹا بنایا تھا آٹا جب بنا تو اس کے بعد آٹے کو گوندا تھا پھر روٹی پکائی تھی تو دستک اور دستک پہ کون تھا کل ہم نے ربی صلی اللہ پھر روٹی پکائی گئی اس دور میں اس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ یتیم تھے یتیموں کو وہ کھانا دے دیا پھر تیسی دفعہ یہ معاملہ دور آیا گیا اور پھر کچھ قیدی تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تیسی دفعہ ان قیدیوں کو بھی یہ پکی وی روٹی جو ہے وہ دے دی اور خود اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے گھر میں فاقہ رہا لیکن اس فاقہ میں اخلاص بہت تھا عیسار بہت تھا قربانی بہت تھی خبرگیری بہت تھی بے فکری کا شائعبہ بھی نہیں نے ان دونوں ان دونوں ازواج کے حق میں قرآن میں آیت نازل کی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں فقیروں کو مسکین کو یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کے لیے نہیں ہم رب کی رضا کے لیے کام کرنے والے تو اللہ نے قیامت تک ان دونوں میاں بیوی کی تعریف کے لیے جنہوں نے صدقی اور خیرات کی فضیلت رسول اللہ سے سنی اور اپنی مزدوری کر کے اور اپنی قربانی اور عیسار سے اللہ کے بندوں کو صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ ان سے راضی ہوا اور قیامت تک اپنی رضا کا پروانہ ان کو صورت میں عطاف فرمان دیا آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے انفاق کے واقعات دورال جن کے پاس مال تھے وہ مال خرچ کرتے تھے جن کے پاس تھے نہیں وہ کما کے خرچ کرتے تھے لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھے انفاق سے رکا کوئی نہیں رہ اب آپ نے دو واقعات دیکھے کہ جن کے پاس تھا نہیں وہ کیسے کسپ ماش تھے کما کے خرچ کرتے تھے اور جن کے پاس تھا ان کے خرچ کرنے کی تو شاہ نہیں اور تھے نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ہم نے دیکھے ان کی زوجہ محترمہ کے نمونے دیکھے لیکن صرف ان کے نمونے نہیں مدینہ کے اندر ایک عام محول ہے سب ہی خرچ کرتے نظر آتے لن تنال البر حت تن فکم ام تح بون کی آیت آتی کہ تم تو نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کی رام محبوب چیزیں خرچ نہ کریں کیا سن کے بیٹھ گئے تھے آنسو بہا کے ٹیشیوں سے پہنچ کے بیٹھ گئے تھے نہیں کیا کیا تھا اپنی محبوب چیزوں کو چھانٹ لگے تھے آج ہی آپ نے ترجمہ پڑھا تم محبوب چیزیں نہیں خرچ کروگے تو نیک نہیں بن سکتے سب سے پیاری چیز کون سی ہے بی روحہ کا باغ آج آج آپ نے ترجمہ پڑھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبا سب سے زیادہ مجھے اپنے مال میں سے یہ بیرحہ کا باغ ہے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں جس کو مرضی دے دیجئے میں نیک بننا چاہتا ہوں نیک بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں عباد قصو علیہین کی صرف دعائیں نہیں مانگتا وہ عمل کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نیک بندوں کی صف میں شامل کرتے یہ میرا باغ ہے اس کو رکھ لیجئے جہاں مرضی دھر دیجئے جہاں اللہ آپ کو دکھاتا چیف لے جاتے تھے اور وہ میٹھا پانی وہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہو اور وہ باغ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماتے جاتے ہوں وہ باغ تو واقعی محبوب ہوگا لیکن اللہ اس سے زیادہ محبوب تھا اور جنت کی حرص اس سے زیادہ تھی وہ باغ اٹھا کے دے دیا علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دے دو پھر کس کو دیا تھا اپنے ججا کے بیٹے کو دے دیا تھا حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دیا تھا اور زیادہ حصہ اپنے ججا کے بیٹے کو دے دیا یہ اطاعت کا طریقہ نظر آتا یہ جنت کا حرس کا طریقہ نظر آتا یہ ان آیات پر انہ حدیث پر ایمان نظر آتا حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا میری محبوب چیز کونسی ہے کیا دیا تھا ان کا گھوڑا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ لونڈی تھی جو ان کو بہت پسند تھی اور بہت خدمت گزار تھی وہ لونڈی ازاد کر دی قرآن کی پھر آیت آگئی مَا يُقْرِدُ اللَّهُ قَرَزًا حَسْنًا کون ہے جو اللہ کو قَرْزًا حَسْنًا دے فَيُزَائِفُ عَضَافًا قصیرہ اللہ اس کو بہت زیادہ وڑھا دے گا دیکھ تو دیکھو حضرت عبو دادہ کھڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرزے حسنہ مانگتا ہے آپ نے مرمایا ہاں عبو دادہ اللہ تم سے کرزے حسنہ مانگتا ہے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا وعدہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو باغ ہیں میں دونوں باغ کو راہ لیلہ صدقہ کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ کو دیرے ان کو یقین ہے کہ اللہ بڑھا دے گا ہم دنیا میں بڑھانے کے چکر میں پڑھ کے رہ گئے ہم دنیا کے گھروں کو جنت کے گھر بنانے کی حرس میں رہ گئے ان کو اللہ پر ایمان تھا ان کو سچے رب کے وعدوں پر یقین تھا اللہ کو پہچانتے تھے آخرت کو مانتے تھے جنت کی خوش موئے اپنے گھروں میں پاتے تھے دونوں باغ صدقہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایک رکھ لو ایک صدقہ کر لو دو باغ تھے ایک ہے میرا جس میں رہائش بھی باغ دے دیا ربی صلی اللہ علیہ نے قبول فرمایا دعا کی جنت کے لئے خوش ہیں تصبیت ان انفس ہم اپنے دل میں کوئی تنگین ہی اللہ باغ دیں آیا ہوں گھر بھی دیں آیا ہوں بیوی بچوں کو کار لے جاؤ گا پیچھے بار اللہ ہمیں بھی ایسی بیویاں بناتے اللہ ہمیں ایسی بیٹیاں بناتے اللہ ہمیں ایسی بہنیں بناتے ہمارے گھر کے مردوں کو مرد بنا دے کہ اللہ سے جنت کے سوتوں کے لئے اپنے مال اپنے اوقات اور اپنی صلائیت لگانے والے بن جائیں اور اللہ ہمیں ایسی دین کی مددگار خواتین اسلام بنا دے کہ ہمارے گھر کے مرد جب اپنے وقت اپنی صلائیت اپنے اوقات اپنے تن من دین کے لئے پیش کریں تو اللہ ہم ان کی معاون بن جائیں اللہ ہم ان کی ہم نوا بن جائیں اللہ ہم ان کی معاون بن کر اللہ ان کے تمام خراجات اور ان انفاق میں اللہ ان کے حق میں شامل ہو جائے ہمیں دادا کہتی ابو دادا سودہ خوب کیا مال پکڑا بچے پکڑے گھر سے باہر نکلی اللہ یہ توقع اطاف فرماتے اللہ اپنی ایسی محبت اطاف فرماتے اللہ جنت کا ایسا حرس اطاف فرماتے دو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے آپ نے دونوں کو ہی متفرق موقعوں پہ کہتی آتا حضرت ابو زر تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کہا ابو زر دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ابو زر دنیا میں مسافر کی طرح رہنا مسافر ہی بن گئے پتہ نا گھر خالی کر دیا تھا دوست آتے تھے گھر کا سامان گھٹتا جاتا تھا ابو زر میں آتا ہوں تیرے گھر کا سامان گھٹ جاتا ہے گھر کہاں سامان کہاں ابو زر فرماتے ہیں میرے بھائی میں نے گھر کہیں اور بنا لیا ہے اپنے گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں دوست نے مشورہ دیا تھا بزر ٹھیک ہے تو نے گھر کہیں اور بنا لیا ہے تو گھر کا سامان وہاں منتقل کر رہا ہے کچھ تو اس گھر کے لئے بھی رکھ لے ہم نے تو سبھی اس گھر کے لئے رکھ لیا اور سبھی چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں ساتھ لے کے کچھ نہیں جاتے نہ اس گھر کو سوارتے ہیں نہ اس گھر کے لئے کچھ لے کے جانے کو تیار ہے کچھ تو اس گھر کے لئے بھی رکھ لے حضرت عزر غفاری نے کہا تھا میرے ہروں کو سجاتے ہیں انہی سے دل لگاتے ہیں انہی کو بھرتے ہیں انہی کو سوارتے ہیں انہی کو دکھا دکھا کے کچھ ہوتے یہ بگڑ جائیں تو ان کے بگڑنے کا غم کرتے ہیں وہ چھٹ جائیں ان کے چھٹنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اللہ پرواہ کے غم کے پیمانے درست کرنے کی توفیق کتاب حضرت ابودادہ وہ بھی گھر خالی کر چکے ہیں نہ بستر ہے نہ بوریا ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں مہمان آتے ہیں مہمانوں کو توازو تو کی جاتی ہے مہمان نوازی کر کے کھانا تو کھلا دیا جاتا ہے مہمانوں کو دینے کے بستر نہیں تھے ہیں نا یاد مہمانوں نے بھی یہی کہا تھا کچھ تو بوریا یہاں کے بھی لئے رکھ لیں حضرت ابودادہ نے حضرت ابود دردہ نے مہمانوں کو کہا تھا میرے بھائی میں نے اور میری بیوی نے سوچا ہے کہ ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان ایک بڑی گہری کھائی کہ ہمارے نازو کندوں میں اتنی سکت ہے کہ ہم ان کھائیوں کو ان سامانوں کے ساتھ عبور کر سکتے اللہ اپنی کھائیوں کو جن کو ہم سب نے عبور کرنا ہے اللہ ہلکے پھلکے ہو کر قبول کرنے کی ہمیں بھی سمجھ اور فہم اتا فرما اللہ اپنے بوجھ گھٹانے اور اللہ نیکیوں کے پلڑے کے بز ان کو بڑھانے کی فکر اور شوق اور ذوق اتا فرما دے سامب اکرام خرچ کرتے تو ہر یہ مد میں خرچ کرتے نظر آتے اگر آپ دیکھیں جہاد فینڈ کے واقعات میں نے آپ کو سنائے آت تو جہاد کا تصور اور جہاد کا رنگیں نکلتا جا رہا ہے نہ ہمارے زبانوں میں جہاد ہے نہ ہمارے قلموں سے جہاد ہے نہ ہمارے قدموں میں جہاد ہے نہ ہمارے دل میں جہاد کا شوق رہ گیا نہ ہمارے مال سے جہاد کا حصہ نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ طبو کے لئے جہاد فرد مانگا تھا تو کیسے کیسے آیا تھا مال اللہ کی راہ میں حضرت عبد الرحمن بن آف جب اتنا دھیر سا مال لے کر آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو گھر کیا چھوڑ آئے ہو تو حضرت عبد الرحمن بن آف نے کہا تھا کیا لے آئے ہو کیا چھوڑ آئے ہو تو حضرت عبد الرحمن بن آف نے فرما تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب مجھے میرا رب مجھے گنے بغیر دیتا ہے اس کی رام میں دیتے ہوئے گن کے شمار کر کے دینے میں مجھے بھی خیات دی مجھے نہیں پتا کیا لے آیا ہوں کیا چھوڑ آیا شمار نہیں کیا دیکھا نہیں جو ہاتھ لگا وہ لے آیا اللہ کی راہ کے لیے اور پھر پس طبق الخیرات کرتے نظر آتے ہیں آج تو ہم گوٹھیوں کو جداتوں کو اپنے سونے جواراتوں کو اپنے ہیروں کو اپسائز کرنے میں مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں میرا جوڑا کسی سے بہتر ہو میری گھاڑی کسی سے بہتر ہو وہاں پہ مقابلے میرا صدقہ کسی سے زادہ ہو یہ تھے مقابلے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے بھی تو جہاد فند دیا تھا اور علاکہ رسول صلی اللہ علیہ کو مال قصیر نہیں جذبہ قصیر اور بڑی سار قصیر ہی پسند آیا تھا حضرت عثمان سخاوت کا نام غنی کا لقب کیسے کیسے دیتے تھے حضرت عثمان حریم میں دیتے نظر آتے ہیں آپ کو بتائیں حضرت عثمان غنی قلاموں کو خرید کر آزاد کرتے نظر آتے ہیں ہر جمعہ کو ایک قلام خرید کر آزاد کرنا کیونکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں وعدہ موجود ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کو یقین کہ آپ نے فرما دیا کہ جو ایک غلام کو خرید کر آزاد کرے گا اس کے ہر عوض کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک جہنم سے آزاد ہو جائے گا غم آخرت ہے جو مال خرچ ہو رہا غلام کو آزاد کرنے کے لئے ہر جمع کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے اور اگر ایک جمع کو نہیں پاتے تھے یا مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو اگر جمع کو دو غلام آزاد کیے جاتے تھے پانی پیلانے کیلئے پانی کی تنگی ہوتی ہے تو ایک یہود سے ایک یہودی سے اس کا کنہ اور اس کا سودہ کرتے بڑے مہنگے داموں پانی بیشتا تھا میٹھے پانی کا ایک ہی کنہ اچھا تھا یہودی سے نصف کنہ خرید کر مسلمانوں کے لئے بیس ہزار درم پر نصف کنہ خرید کر یہودی سے مسلمانوں کے لئے وقف کرتی ایک دن ہے باری حضرت عثمان نے گنی کی اور ایک دن باری ہے یہودی کی سارے کے سارے لوگ حضرت عثمان گنی کے دن پانی پی کر فارغ ہو جاتے تھے یہودی نے اپنا دوسرا حصہ آٹھ ہزار درم پر ان کو بیچ دیا اور دوسرا حصہ خرید کر وہ بھی مسلمان کے پانی پینے کے لئے وقف کر دیا کیونکہ ایمان تھا فکر تھی کہ اللہ پوچھے گا ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہیں پھلی اس سوال کا فکر تھا اور اس وعدے کا یقین تھا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پھلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائے اللہ ہمیں ان حدیث کا فکر بھی اطاب فرمائے اور ان وعدوں کو یقین بھی اطاب فرمائے حضرت عثمان ایغنی کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں میں میوے کھلائیں گے اور اے ابن آدم میں بھکا تھا تجھے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا غم ہے فکر ہے شوق ہے یقین ہے ایمان ہے وہ غلے کا لدہ وہ اونٹھوں کا کافلہ آتا ہے شہر میں فقہ ہے تین گنا نفع چار گنا نفع یہودی تاجر آفر کرتے ہیں بڑے یقین سے ایمان سے کھڑیں حضرت عثمان گنی اور انکار کرتے جا رہے ہیں یہودی تاجر مجھے اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے مجھے اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے سٹ پٹا جاتے ہیں عثمان آپ کو کون وعدہ کر رہے ہیں کتنے نفع کا وعدہ کر رہے ہیں عثمان داگرو ایسو داگرو گوار رہے نام میں نے یہ غلہ شہر کے غریبوں مسکین محتاجوں میں تقسیم کر دیا تاکہ جواب تو تیار ہوئے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلا رہے ہیں کیا میں اور آپ ان جوابوں کی سوالوں کے جواب تیار کر رہے ہیں کیا ہمیں ان سوالوں کے جواب کیا گئی بھی ہے کیا ہمیں یہ سوال یاد بھی ہے کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نکل آیا تو کیا میرے پاس سوال کا جواب تیار ہے حضرت عثمان نے جہاد فنڈ کے لئے دیتے ہری مجھ میں دیتے تھے مسکینوں کو بھی دیا بھوکوں کو بھی دیا پیسوں کے لئے بھی دیا جہاد فنڈ میں بھی دیتے ہیں آٹھ دفعہ سو سو اونٹ سو اونٹ پورے جنگی سامان کے ساتھ لدے ہوئے آٹھ دفعہ لاتے اور آٹھوں دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوش خبری پاتے اللہ سے سودہ کر رہے ہیں یقین ہے نا سودے خوشیاں مناؤ تم سودے جو تم نے اللہ سے چکا لیا سودے کی خوشیوں کے لئے خرچ کر رہے ہیں ایک تہائی غزوہ تبو کے لشکر کے خرچے میں سے ایک تہائی ون تھرڈ آف اخراجات حضرت اور پھر وہ جو سائل آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفارش لیا تھا شافی مخشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کیسے دیا تھا اس کو کیسے دیا تھا جس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ میری خاجت ہے یہ میری ضرورت ہے اس کو کافلہ واپس پلتا تھا مدینہ میں حضرت عثمان کا تو حضرت عثمان نے شافی محشر کے شفاعت کے ساتھ جو سائل آیا تھا وہ پورے کا پورا تجارتی کافلہ تھما دیا تھا اس سائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں اور سائل نے پوچھا تھا مجھے آپ کے معاملات کا کا سمجھ نہیں آئی یہ معاملہ کیا ہے گھر میں تو بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تیل ضائع کر دیا اور تو نے چراغ بند نہیں کیا سورج نکل آئے اور یا مجھے ایسے دے رہے کہ پورے کا کافلہ اٹھا کے مجھے دے دیا کیا ہے آپ کون ہے آپ ان دونوں دیل کا معاملہ ہے اس کا تو حساب مجھے اللہ کو دینا ہے یاد رکھئے گا جو مجھے اور آپ کو رزق میرے رب نے دیا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے اللہ تو حساب آسان لینا تو نے تو ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اتنی زیادہ کثیر نعمتوں سے ہماری ضرورت سے زیادہ نعمتوں سے مال مال کر رکھ اللہ ان کو حق سے استعمال کرنے حدود اللہ کے مطابق استعمال کرنے جنت کے حصول کے لیے استعمال کرنے والا خوش قسمت بنا دیں اور اللہ سبحانہ تعالی تو نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اللہ ان کا حساب نہ لینا اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ جس سے پوچھ کچھ ہو گئی وہ مارا گیا اللہ ان دنیاوی نعمتوں کے معاملے میں اللہ ہم سے حساب نہ لینا ہم سے سوال نہ کرنا ہم سے آسان حساب لینا اللہ ہماری صحت ہے ہماری صلاحیت ہے یہ علم ہے اللہ ہماری اولاد ہے ہمارے گھر ہے ہمارے مال ہے اللہ تو ان کے مارے میں ہم سے آسان حساب لینا اللہ ہم حساب نہ حساب یسیر یار ہم سب پر کرم فرماتے اللہ سب پر اپنا فضل فرم اللہ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرماتے اللہ قرآن اور حدیث کا علم تو ہمیں عطا فرمائی رائے اللہ اس پر عمل کرنا شرح سطر ہو کر ثابت قدمی سے عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اللہ جنت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان کر دے کش عددہ کر دے حقیم پہ ہمیں تھام لے اس جنت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی یہ جو چراک کا تیل ہے جو میرے گھر میں چلتا ہے اس کا حساب تو میں نے اپنے رب کو دینا ہے اور بھائی یہ مال جو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہوں اس کا حساب میں اللہ ایسا ایمان اطاف فرما دے اللہ یہ وصوخ اطاف فرما اللہ یہ کامل یقین اطاف فرما ربنا لَا تُزِق قلوبَنَا وَا دَعِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُون كَرْوَحْمَة اِنَّكَ انتَ الْوَحَاب سُبْحَانَكَ اللہم وَبِحَمْتِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ اللہ 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 نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ عِسَاتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ آلَمِينَ آمِين سُبْمْ آمِين